جب آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں بتائیں کہ منسٹر کی تنہا کتنی ہے پرائیم منسٹر کی کتنی ہے سپیکر کی کتنی ہے یہ پارلیمنٹیرین کی کتنی ہے سپیکر صاحب نے تو وہاں ایک بنا لیا بہت بڑا گھر اور سپیکر صاحب تو بناتے ہیں وہاں موج سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ان کی بھی حالتے دار پر رحم کریں میں بھی ہوں یہ تو کچھ نہیں ہے جس طرح حکومت چاہ رہی ہے جس طرح بیروکریٹس ہیں جو مسائل ہیں پاکستان میں عام آدمی کے ان کے لیے یہ نہ ہو تو میرا حال ہے وہ تو بیچارے مر جائیں کسی کی کسی کی عزت نہیں ہے کسی کو کوئی ایکسیس نہیں ہے افسروں کے ساتھ کوئی ٹیلی فون ان کے ٹیلی فون نہیں سنتے آپ تو افسر ریمنیر کا ٹیلی فون نہیں سنتا میں بھی کبھی بھی پریفر یہی کرتا ہوں لوجز میں رہوں اور میں لوجز میں ہوں لیکن یہ فیکٹ ہے یہ شور شرابہ آج کا نہیں ہے کوئی جب سے یہ پارلیمنٹ لوجز سوائے انیشل ائر جو تھے نائٹی ایڈ میں ہم نے ادھر شفٹ کیا تھا تو وہ اس کے بعد جو حال ہوا ہے یہ بڑے اس کی جو بھی پلاننگ تھی فرنیچر اس وقت زبردست تھا جو پرانا فرنیچر ہے آج بھی بہت سارے لوگ پرانا فرنیچر جو آپ پساند کرتے ہیں لیکن نیا فرنیچر لاتے ہیں اس میں جو بھی انٹریسٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹیرین کے رہنے کے لیے وہ جگہ اس قابل ہی نہیں جہاں آدمی رہ سکے لیکن ہر دفعہ جو تیر چالتے ہیں یا ساری تنقید ہوتی ہیں ان بچاروں کے فسے ہوتے ہیں پارلیمنٹیرین طرح ان کی کچھ نہیں ہے یہ سپیکر صاحب بڑی میڈیا کو بھی چاہیے یہ کسی بگر یا جب آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں بتائیں کہ منسٹر کی تنہا کتنی ہے پرائم منسٹر کی کتنی ہے سپیکر کی کتنی ہے یہ پارلیمنٹیرین کی کتنی ہے اور یہ کس طرح رہ رہے ہیں آنکھر یہ تصبر کرنا کہ یہ گھر سے کھائیں گے اور اپنے ہلکے کی خدمت بھی کریں گے اور یہ یہاں بھی ڈیوٹی دیں گے سارا سارا دن بیٹھ کے آخر کسی کا پیچھے جو ایگری کلچر ہے وہ دیکھ نہیں ساکتے کسی کا بزنس وہ بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے یہ سارے کچھ بزنس مین ہیں کچھ ایگری کلچریسٹ ہے کچھ جو بھی کسی کا پرفیشن ہے وکیل وکیل اپنی وقالت نہیں کر ساکتا اگر وہ امنے بن جائے یا سینیٹر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو صلصہ چار رہا ہے آپ سپیکر صاحب نے تو وہاں ایک بنا لیا بہت بڑا گھر اور سپیکر صاحب تو بناتے ہیں وہاں موج سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بچ یہ جو بیٹھے ہوئے ان کی بھی حالتے ظاہر پہ رہم کریں میں بھی ہوں یہ تو کچھ نہیں ہے یہاں ڈیپٹی سپیکر جو بھی ہوتا ہے یہ وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے وہ سیڈی آلے لے جاتے ہیں لیکن جو بھی ڈیپٹی سپیکر ہوتا ہے اگر وہ لاجز میں ہے تو اس نے دو دو تین دن لاجز کابو کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پہ بہترین بنایا ہوئے ہیں انہوں ہیں یہ ڈیپٹی سپیکر کے حال ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے اگر یہ کام صحیح نہیں ہوگا تو منٹلی بھی یہ کام صحیح نہیں کر سکیں گے میں بتا رہا ہوں آئے دن وہاں چوبے پھر رہے ہوتے ہیں آئے دن بات روم ہے وہ اس کابل ہی نہیں ہے کیا گار سے ہم مواز پہ ہم سارے چوڑے آئے ہوئے ہیں جو یہاں پہ آپ ہمیں سمجھ جائے کہ ہم تو اس حالت میں بھی رہ رہے ہیں اس حالت میں بھی رہ رہے ہیں مطلب آپ کا گار یا ان کا گار دس گناہ بہتر ہو سکتا ہے وہاں پہ لیکن ایک کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں ہے میں نے جو حالات ہیں ان کے جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں ہونسلی خدمت کر رہے ہیں یہ پبلک کو جو ملتے ہیں آج جو گورنس کا حال ہے جس طرح حکومت چاہ رہی ہے جس طرح بیروکریٹس ہے جو مسائل ہیں پاکستان میں عام آدمی کے ان کے لیے یہ نہ ہو تو میرے حالے وہ تو بیچارے مر جائیں کسی کی کسی کی عزت نہیں ہے کسی کو کوئی ایکسیس نہیں ہے افصالوں کے ساتھ کوئی ٹیلی فون ان کے ٹیلی فون نہیں سنتے ہیں اب تو افسر احمی نے کہا ٹیلی فون نہیں سنتا میں ان کو بتا رہا ہوں یہ حالت ہے اور عام آدمی کو کیا کرنا ہے آٹھاٹ گھنٹے افسروں کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان بچارے counting ہوں تو ان کے کہنے ملتے ہیں وانہ وہ تو عام آدمی کو ملتے بھی نہیں ہیں ان کی اتنی سربس ہے اس سوسائیٹی میں اور ان کا یہ آہے دن یہ کھڑے ہوگے رو رہے ہوتے ہیں لوجز 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 تو میں سمجھتا ہوں کہ کم کم وہاں پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ نے دے دیا ڈیپٹی سپیکر کو ڈیپٹی سپیکر جو ہے وہ باس اس نے رہی ہے باسی صاحب بھی تھے ان کی لوجہ صحیح دا صحیح ہو تو میں تو میں تو آئی مین کہ ڈیپٹی سپیکر صاحب کوئی نہ کوئی اس کا حال نکالیں زہد دورانی صاحب زہد دورانی صاحب آباسی صاحب آپ بھی ڈیپٹی سپیکر ہیں اگر 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 ڈیپٹی سپیکر ملوجستان سے ہوتا ہے تو وہاں کے وہاں پی ٹھک ادار آ جاتے ہیں اگر کے پی کے آپ کو ہوتا ہے تو وہاں کے آ جاتے ہیں اگر کوئی اور ہوتا ہے تو وہاں کے آ جاتے ہیں لیکن خدا کا خوف ہونا چاہیے آنیسٹلی جہاں جاں کوئی بیٹھا ہے وہاں پہ خدا کا خوف کریں کمٹمنٹ ہو تھوڑی سی سوچ رکھیں یہ نہیں ہے کہ اب گجر خائم بڑا ہو جائے گا پریولیڈ علاقہ شہو پرا بھی بڑا پسپاندہ علاقہ ہے تینکیو تینکیو رانا صاحب ایک جرنل کانسیپٹ ہے ڈیپٹی سپیکر کے آفیس کے حوالے سے اس کو کلیر کرنا بڑا ضروری ہے جنابی سپیکر یہاں فرنیچر کی بات ہوئی میں نے اپنے دور میں سات انکوائریز انیشیئٹ کروائیں اور ساتوں انکوائریز میں سی ڈی اے کے افسران کو سسپینڈ کروایا پہلی دفعہ ہوئے ہے کہ جی پانچ دفعہ جو ڈیریکٹر ہے وہ لاجز کا تبدیل کیا گیا فرنیچر سپلائر کے خلاف ہم نے آہ ایف آئی آر کروائی اس میں جو ڈیریکٹر اور ڈیپٹی ڈیریکٹر انوالف تھے اب پوری پراپر انویسٹیکیشن کے باوجود ان کو ذمہ دار ٹھرایا گیا اور دو ساری مافیا ہے جس کے خلاف ہم آہ کروائی نہیں کر سکے اور پھر اس کو سزا نہیں جو نیا بلاک بن رہے اس فرم کو اس فورم نے میری چیر آہ کی جو کمیٹی تھی جی انکواری اس نے بلاک لسٹ کیا آہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے جو انلسٹ کرتا ہے کانٹریکٹرز کو اس نے انلسٹ کیا اس کے بعد کوٹ نے اس کو برال کر دیا جس نے چار سال ڈیلے کیا اس پراجیکٹ کی کمپلیشن ہم کچھ بھی نہیں کر سکے پھر عدالتوں نے وہ کیا ساتھ انکواریز ایسی تھی جناب سپیکر یہ سوالیہ نشان ساتھ اگر کوئی کام یہاں کرنا بھی چاہے تو اس کو نہیں کیا کرنے دیا جاتا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری ہاؤز ان لائبریری کی کمیٹی ہے دیکھیں جو آپ نے ابھی کمیٹی بنائی ہے اس ہاؤز کے پتہ نہیں کون سے ممبرز اس میں شامل ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ فائننس کمیٹی پریبلیش کمیٹی کو میں نے دیا ہے کہ پہلے جی پہلے جو آپ نے وہ تو وہ بھی ہاؤز کی فائننس کمیٹی کی سب کمیٹی سال جناب سپیکر نہیں ہوئے اور اس پہ پھر یہ آؤٹ سورس کرنے کا فیصل ہو میں آج بھی کہتا ہوں اس کا بہترین حل یہ ہے آپ سلام آباد کلب کی مثال لے لیں اس ایڈمسٹیشن کے حوالے کرنے کا پہلے بھی ایگریمنٹ انفارمل ہوا تھا اسی طرز پہ اگر کیا جائے انہی پیسوں میں اس رہائش کو بہتر کیا جائے میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں جی کوریڈوز کو خالی کروایا گیا تھا وہاں پہ آہ ہمارے آنربل میمبرز کے لیے ان کے مہمانوں کے لیے جگہ بنائی گئی تھی جو دس سال سے ڈمپ تھا ہمارا جو بینکٹ حال ہے اس کو خالی کروایا گیا تھا اس کے لیے اٹھائیس لاکھ روپے ہم نے دیئے تھے سی ڈی اے کو وہاں فرنیچر اور ایک بہترین کیفیٹیریا یا کچھ اس طرح کی چیز بنائے جائے آج وہ پیسے دینے کے باوجود چار سال اس کو بھی پانچ سال گزر گیا وہ فنکشنل نہیں ہوا تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے میمبرز خود ان کو چاہیے کہ آوزائنڈ آئیبریری کے وہ آر ایڈی ڈیسیزنز ہو رہے ہیں اس پر عمل کرے تو یہ یہ بات بالکل غلط ہے جو رانہ تنویر صاحب نے کہا ڈپٹی سپیکرز آئیبان نے بڑی کوشش کی سی ڈی ایک ایسا سفید آتی اور مافیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان بے بس ہو گئی ہے اس کو سیدھا کرنا آپ عدالتوں کی بات کرتے ہیں آپ دوسرے نظام کی بات کرتے ہیں آپ فیڈل گورنمنٹ کا ایک سی ڈی ادارہ ہے اس کو یہ پارلیمان یہ پارلیمان وہ اپنا جو ہمارا جو جو ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کر رہی تو جناب سپیکر ہم نے ان کے خلاف کیا ایکشن ہے ہمارا جو سپیکرز آئیبان